منصور اجاز نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جیمز چونس نے پاکستانی سپریم کورٹ میں جو بیان حلفی جمع کروایا ہے اس کے کچھ مدرجات سے انہیں اختلاف ہے ان کا کہنا ہے کہ بیان حلفی میں جیمز چونس نے نو دس اور گیارہ مئی کی تاریخوں کا ذکر کیا ہے جن تاریخوں میں حسین حکانی نے پیغام پہنچانے کے لیے ان سے مدد طلب کی منصور اجاز نے کہا کہ حسین حکانی نے پیغام انہیں لکھوایا اور انہی مدرجات کے ساتھ یہ پیغام ایڈمیرل مائک مولن کو پہنچایا گیا پیغام پہنچانے کے لیے انہوں نے صرف جیمز چونس سے مدد لی محمدینے سے پہلے ان کی جیمز چونس سے کوئی بات چک نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ ان کے جنرل جیمز چونس کے ساتھ دو ہزار چھے سے ذاتی اور فیملی مراسم بھی ہیں انہوں نے گزشتہ پانچ سالوں میں جیمز چونس سے بہت کچھ سیکھا منصور اجاز نے کہا کہ جیمز چونس نے اپنی یاد داشت پر جو معلومات فراہم کیوں نے اس پر اختلاف ہے ایڈمیرل مائک مولن کو محمد پہنچانے کی بات سامنے آنے پر بھی جانس بھول کا شکار ہوئے تھے اور اب محمد کی تاریخوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی وہ بھول کا شکار ہوئے ہیں جیمز چونس تیس نویمبر کوئیک ٹی وی پروگرام میں ان سے ملاقات کا سن دو ہزار پانچ غلط بتاتے رہے جبکہ ان کی ملاقات دو ہزار چھے میں ہوئی تھی جو انہوں نے اپنے بیانے حرفی میں بلکل درست ترج کی ہے